اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت بابرکت نام ہیں سارے رزق کے خزانے اس نام کی تجلی ہیں اور رزاک کا معنی بہت زیادہ رزق دینے والا بہت زیادہ روزی دینے والا اور یہ نام جو قرآن کریم میں پانچ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آیات میں دور آیا ہے اور اس کے عدد جو ہے وہ تین سو آٹھ بنتے ہیں اور اس کا مفرد عدد بنتا ہے گیارہ کوئی تین اور آٹھ یہ وہ گیارہ بنتے ہیں اس کا مفرد عدد ہے کیونکہ گیارہ دین کے ورد کے بعد کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کا لطیفہ ضرور ظاہر ہونا چاہیے انسان جتنے بھی صدق دل سے پڑے گا تو گیارہ دین کے بعد اس کا لطیفہ کوئی نہ کوئی ظاہر ہو رہا چاہیے تو یہ بابرکت نام ہے اور استلاحی معنی میں اس رزاک کا معنی وہ ذات وہ ذات جس نے ہر جاندار کی ہر مخلوق کی روزی اپنی ذمہ لے رکھی ہے نہ صرف ذمہ لے رکھی ہے بلکہ ان روزیوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ان تک پہنچاتا بھی ہے مخلوق کا بلے وہ مخلوق کہیں بھی ہو ان تک وہ پہنچاتا ہے اور قرآن کریم میں اس چیز کا اظہار کر دیا کہ روز زمین پر کوئی بھی چوپایا چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے کہ مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ تبارک وطالعہ اس مخلوق کے مستقل ٹکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے عارضی ٹکانے کو بھی جانتا ہے یعنی اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ اپنا ٹکانہ بذلیں تو متعلقہ اداروں کو اطلاع کرنی پڑتی ہے کہ ہمارا ایڈریس چینج ہو گیا ہے اب ہمارا چیک وہاں بھیجیں تو نہ کریں تو وہ جہاں آپ کا چیک ادھر ادھر ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں آپ کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں مستقل لاتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے آر جی طور پر کہیں ٹکانہ آپ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے آپ کریں وہیں پہنچے گا لہذا پہنچتا ہے انسان مسافر ہو تو پہنچتا ہے گھر میں وقی میں تو بھی پہنچتا ہے بلکہ اس پر جو حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بڑا دلچسپ پاتا ہے کہ حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب کوئی طور پر تجلی دکھائی اور آپ نے یہ سمجھا کہ آگ ہے اور اپنے اہلیہ جو ہے وہ درد زیمیں تھی تو آگ لینے کے لیے وہاں گئے تو پتہ جلا وہاں تو ربِ کریم کی تجلی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی گفتگو ہی کلام ہوا اور وحی ناظر ہوئی اور ساتھ ہی حکم ہوا کہ فیرون کے پاس جاؤ دعوتِ حق دینے کے لیے اب یہ دل میں سوچنے لگے کہ اہلِ خانہ کا کیا ہوگا ان کا خیال کون کرے گا پیچھے جو بھی میرے ساتھ میرے کیفایت میں لوگ ہیں ان کے رزق روٹری کا کیا بنے گا تو یہ خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ موسیٰ یہ سامنے جو پتھر ہے اس پتھر کے اوپر جو اپنی لاتھی مار لاتھی ماری تو پتھر ٹوٹا ان میں سے ایک اور پتھر نکلا فرمائے اس دوسرے پتھر پہ لاتھی مار وہ ٹوٹا اس میں سے ایک اور پتھر نکلا فرمائے تیسرے پتھر پہ پھر مارا تو ٹوٹا اس میں سے ایک چھوٹا کیڑا جس کے موں میں سبز پتہ ہے وہ غزہ ہے وہ کھا رہا ہے اور یہ طرح نہ پڑھ رہا ہے کہ سبحانہ میں یرانی وَيَعْلَمُ مَقَانِ کہ پا کے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میرے اس چکانے کو بھی جانتی ہے وَيَسْمَ وَقَلَامِ اور میرے کلام کو بھی سنتی ہے وَيَذْكُرِنِ وَلَا يَنسَانِ اور مجھے یہاں پر بھی یاد رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے رزق پہنچا رہی ہے اور مجھے بھولی نہیں ہے اللہ تبارک وطا فرم موسیٰ میں اس کیڑے کو یہاں خوراک پہنچا سکتا ہوں تو تیرے اہلِ خانہ کا میں کفیل نہیں ہو سکتا تم پریشان نہ ہو تو میرے کام میں لگ میں تیرے کام میں لگوں گا تو مطلب یہ اللہ تبارک وطالہ کے رازقت کا عالم ہے کہ جہاں بھی ہوتا اسی جگہ رزق پہنچاتا ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ رزق کی دو قسمیں ہیں ایک رزق خاص ہے ایک رزق عام ہے رزق خاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق جس کا تعلق ایمان و یقین کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ایمان و یقین دلوں کا جو رزق عطا کرتے ہیں اور رزق حلال کی دولت سے جو منور کرتے ہیں یہ رزق خاص ہے اور ایک رزق سے عام ہے کہ جو دنیا اور سامانوں کا جو رزق ہے یہ اللہ تبارک وطالہ بلا تفریق کافر مومن سب کو عطا کرتے ہیں لیکن رزق خاص جو ایمان و معرفت کا رزق ہے وہ صرف اللہ تبارک وطالہ مومنین کو عطا کرتے ہیں اور اہل ایمان کو اللہ یہ توفیق دیتے ہیں وہ رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات کی اصل میں رازقیت کے دو مفہوم ہیں رازقیت کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک وہ رزق عطا کرتے ہیں جو انسان کی ایمانوں اور انسان کے سامانوں کا رزق ہے اور وہ اپنے انبیاء اور اولیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مخلوق تب پہنچاتے ہیں اسے علم و عرفان کا رزق بھی ملتا ہے یعنی قلوب کا رزق اور دوسرے انسان کے عبدان جو بدن جسم ان کا رزق حلال وہ بھی ان کے ذریعے سے مہیا ہوتا ہے ایک یہ مطلب اور دوسری قسم رزق سے مراد یہ ہے کہ وہ رزق جو رزق حلال ہے جو بدنوں کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے بدن کی نویت طبی طور پیسی بنائی ہے ایسی اندر وینز اور رگیں اور ایسے سلسل رکھیں کہ وہ رزق ان کے ذریعے سے اسے اپنے مطلقہ مقام تک پہنچاتے ہیں کیونکہ اگر رزق موجود ہو اور اندر کھانے کا نظام دسٹرب ہو جائے تو کیسے پہنچے گا تو فرمایا کہ انسان جب کھاتا ہے تو وہ نالیاں اللہ نے اسی بنا رکھی ہیں کہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ جارہی ہے پانی اپنے مقام پہ جارہا ہے غزہ اپنے مقام پہ جارہی ہے ہر چیز اپنے مقام پہ ٹھہر رہی ہے اور پھر کھانے کے بعد انسان اگر الٹا ہو جائے تو کھانا باہر پلٹا نہیں ہے یعنی ایسا نظام رکھا کھانا گیا اب وہ پلٹ کے باہر نہیں آتا فرما یہ جو دوسرا رزق کا مفہوم ہے کہ اللہ نہ صرف کھلا دیتا ہے با کھلانے کے بعد وہ اس کو اپنے اپنے مقام پہ پہنچا دیتا ہے اور اس کی اچھے اور نیک اثرات ظاہر کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے رازقیت ہے جو کسی دوسری ذات کو حاصل نہیں ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی رزق ہے یعنی بہت زیادہ روزی دینے والا مدن نہ سے روزی دینا بلکہ روزیوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور اپنے اپنے مقام پر ہر ایک کو اس کی روزی پہنچا بھی دیتا ہے یہ رازقیت اور جہاں تکہ اس کے فضائل و فواہد کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مشکلات اور باریک بین چیزیں خاص طالب علم پروفیسر اور اسی طریقے سے لیکچرہ پڑھنے پڑھنے والا آدمی چاہتا ہے کہ باریک بینی مجھے حاصل ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی نہار مو ابھی اسے کلینی کی مو ہی دھویا اٹھتے ہی بیس دفعہ یار رزاکو کا ورد کر لیا کریں بیس دفعہ بیٹے بیٹے یار رزاکو یار رزاکو یار رزاکو اس کے بعد اپنے کام میں لگے فرمایا اللہ تمہارک و تعالی ذہن کو ایسا کشادہ اور تیز کر دیں گے کہ باریک سی باریک بات بھی سنتے جھٹ اس کے نتیجے کو پہنچ جائے گا ایسا ذہن کھول دیتے ہیں یہ اس پر فائدہ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ گھر کے اندر رزاک کی فروانی ہو جائے اور گھر سے بیماری اور آفتیں نکل جائیں اور گھر جناب جنت نظیر بن جائے تو فرمایا کہ وہ شد روزانہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کی بات اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دس دس مرتبہ یار رزاکو پھونک دیا کریں اور اس کونے سے شروع کریں جو کونہ جائے قیبلے کی طرف سیدھی طرف ہے اگر قیبلہ ادھر ہے تو سیدھی طرف کا کونہ وہ ہے تو سب سے پہلے اس کونے پر کھڑا ہو کہ یار رزاکو یار رزاکو دس طرف پڑھ کے چھو 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 تین دفع پھونک دیا پھر الٹی طرف آ جائے پھر دس دفع پڑھ کے اس کے بعد پیچھے کی طرف آ جائے دس دفع پھونک دیا کریں تو گھر میں رزق کی فروانی ہو جائے گی غیب سے رزق آئے گا اور کوئی بیماری گھر میں نہیں ٹھائے گی ایسا زبردست فائدہ ہے اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے اگر کچھ چاہتا ہے میں دولت مند ہو جاؤں مال و دولت ہاتم تائی بنوں بانٹوں بھی اور اللہ عطا بھی کرے تو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ساڑھے پانچ سو مرتبہ فائیو ہنڈر فیفٹی ٹائم جو ہے یار ازا کو ورد کریں اولا ہی گیارہ مرتبہ دوردی ابراہیم ہی پڑھ لیں اور یہ کرنے کے بعد اب یہ فرض نواز اپنی فجر کی ادا کرے فرمایا کہ جب ایسا اللہ غیب سے اس کے انتظامات کریں گے قرضے ہوتا رہیں گے اور وہ دولت مند ہو جائے گا مالدار ہو جائے گا یہ اس میں زبردست فائدہ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کچھ چاہتا ہے کہ میں جس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں وہ میری جو حاجت و ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو جائے اس کے دل میں اللہ ڈال دے کہ وہ میرا یہ کام کر دے فرمایا کہ جب اس کے پاس پہنچے تو سترہ مرتبہ سیونٹین ٹائم یار رضا کو پڑھ کے اور اس کے اپنی درخواست پیش کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے پوری کر دیں گے اور کسی کی زبکی رکاوٹ نہیں آئے گی اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا کوئی خاص مقام اور قرب مجھے حاصل ہو جائے دہرہ ہر بندی کی خواہش ہوتی ہے تو فرمایا تنہائی میں بیٹھ کے وہاں نہ کوئی بچہ ہو نہ کوئی بڑا ہو اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے ایک ہزار مرتبہ پوری یکسوی کے ساتھ دیں یار رضا کو کا مرد کریں اور اللہ سے ایک مقام خاص مانگ لیں فرمایا کہ ابھی ایک چلا پورا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص قرب اس کو عطا کر دیں گے اور وہ محسوس کرے گا یہ ذہا فائدہ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی ہے قید میں ہے بے گناہ تو قیدی کو چھڑانا چاہتا ہے یا کوئی مریض ہے بچارہ وہ مرد سے چھڑکارا چاہتا ہے تو فرمایا کہ ایک سو پچیس مرتبہ پڑھ کے آپ اس قیدی کے لئے دعا کریں اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی یا جو مریض ہے اس مریض کے لئے ایک سو پچیس مرتبہ پڑھ کے آپ جو اس کی صحت کی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ تین ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ اس قیدی کو رہا کر دیں گے اور اس مریض کو شفاہ دے دیں یہ زبردہ اس کے فائد ہے حضرت ماشاءاللہ اور جہاں تا خواب میں تحویر کا تعلق ہے میں خواب میں اگر یہ دیکھا اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا قرب خاص عطا کریں گے اور دین دنیا کے جائے رزق اور دولتیں اس کے لئے آسان کر دیں گے لہٰذا یہ صدقات کا احتمام کریں مالی صدقہ غریبوں میں بانٹا شروع کر دیں اللہ مقام خاص بھی دیں گے اور رزق کی فرمانی کر دیں گے یہ تعبیر سبحان اللہ حضرت یہ جو رزق کی جو آپ نے آج تعریف بیان کر دی ہے رزق خاص رزق عام اور اس کے علاوہ جو آپ نے اتنی ایکسپلینیشن دے دی ہے یہ پہلے نہیں سنی میں نے نہیں سنی اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے بہتوں نے اس کو نہیں سنا نہ اس کو سمجھا آج جو یار رزاکو کیوں پر جو بات ہو گئی ہے اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہمارا تو بیڑا پار ہے یہ اگر میں انگریزی میں کہہ دوں کہ آج آپ نے ملین ڈالر سلوشن دے دی ہے کیوں کہ اگر فجر کے وضو سے پہلے بیس دفعہ پڑھ لیں کتنے دو سیکنڈ لگتے ہوں وہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد سنتوں اور فرض کے درمیان ساڑھے پانچ سو دفعہ پڑھ لیں اور پھر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اگر آپ پڑھ کے پھوک مار دیں دس دس دفعہ کیا دیر لگتی ہے تو یعنی یہ ساری آپ کی جو برکتیں ہیں وہ آپ نے کھٹی کر لیں جانا ماس پر بیٹھے بیٹھے ہو سکتی ہیں ساری بات اور اس کے بعد پھر مریضوں کے لیے بھی ہو گیا دولت کے لیے بھی ہو گیا اور برب اللہ اس کے لیے بھی ہو گیا تو اور کیا کرنا ہے ہمیں اور کیا چاہیے ہمیں تو کچھ تو ہو گیا یہ اتنی باتیں اور اتنی قیمتی باتیں سبحان اللہ مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والے سے بہت فائدہ اٹھائیں گے میں بھی اٹھاؤں گا آپ سب بھی اٹھائیے گا